موسیقی گا تو ان تین تھا تو میں نے آپ کے ساتھ کلاس میں بھی ذکر دیا تھا کہ یہ چیز یہ تین بیسک ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اب نینو سے بھی ایک چھوٹا ہوتا ہے جو اور چھوٹا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پرو یا پرو مینی چھوٹا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ نہیں چھوٹا نہیں ہوتا ہوگا وہ سوری آرڈینو مینی یہ آ جاتا ہے نینو سے چھوٹا مینی ہوتا ہے اگر آپ اپنی کاسٹ کرنا چاہتے ہو یا آپ کسی چیز کو ہوتا چھوٹا کرنا چاہتے ہو مطبع آپ کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے کہ مینی یوز پورا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ جوز کرتے ہو خیر جون سے بھی بورڈ آگی یوز کر رہے ہو آپ سے پہلے جا کے یہاں پر سلیکٹ کرتے ہو اب میں نے نمرا اور جو دوسری ان کو میں نے دیا تھا آرڈینو اونو تو آپ کو کنیکٹ نہیں کر پا جاؤ گے کنیکٹ بھی دو گے تو آپ جا کے بورڈ سلیکٹ ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس یہاں پر آ گیا اور انہوں نے سلیکٹ کر لیا جو نینو یوز پھر دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا تو جب آپ اس کو کنیکٹ دے ہو تو یہاں پر ابھی یہ پورٹ آپ کے پاس جب آپ پورٹس والے پہ جاتے ہو تو آگی نا دو پورٹ کچھ بھی لکھا جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کون سی پورٹ پہ آپ کو اورڈینو سلیکٹڈ ہے پورٹ پہ لکھ پاس آپشن آ جاتے کہ یہ پورٹ پہ اورڈینو کنیکٹڈ ہے تو آپ اس لئے پورٹ کو سلیکٹ کر لیے پھر اسی طرح یہ چیز بات کی ہے اس کو چھوٹ دیتے ہیں گائیڈ بورڈ انفو یہ چیز ایس اچھ کوئی نہیں ہے اچھا ایک اور جو اورڈینو میں دیکھتے ہیں وہ ہے یہ لائبریری اب لائبریریز کیا ہوتے ہیں لائبریریز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسا سمجھ لو کہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے اورڈینو یوز کی ہیں ایک بندے نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ یار اگر میں لائٹ سنسر کو فورنسس لائٹ سنسر کو میں یوز کیا ہوں ساری لیڈی کو میں یوز کر رہا ہوں تو لیڈی کو یوز کرنے کے لیے جو کتنے ہزار سٹیپ کیونکہ مطلب ابھی جسنا آپ لوگ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ جو آپ لوگ تو بزائر ایک سکرین دیکھ رہے ہیں پر اس کے پیچھے تھاؤزنڈ آف کوڈز کی لائن چل رہی ہے تو کسی نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ یہ تھاؤزنڈ آف کوڈز کی لائن کو ہم لوگ اس طرح بوٹرے کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک سکرین پہ ایک آئیکن بن کے آج ہے اسی طرح لائبریز بھی سیم چیز ہیں کسی بندے نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ میں یا ملٹیپر لوگوں نے جن کا ڈیسائٹ کیا کہ ہم لوگ جو تھاؤزنڈ آف کوڈز کی لائن ہیں اس کو ایک لائبری میں ڈال کے دنیا کے ہر بندے کی یوزیبیلٹی میں لے آکے کہ وہ صرف ایک لائن بولے اور وہ چیز وہ تھاؤزنڈ آف کوڈز وہ ہزار لائن نے نہ لکھنی پڑھیں صرف ایک لائن سے وہ کام کر لے جو ہم ہزار لائن میں بتا رہیں اب آپ لوگو یاد ہوگا آپ میں سے کسی کو مجھے بگریکلی یاد نہیں ہے کس کو میں نے بتایا تھا کہ فنکشنز یوز کیوں کیے جاتے ہیں اگر آپ انپوٹ لے رہے ہو تو آپ کو یہ نہ لکھنا پڑے کہ آوٹپٹ جسنا ہم لوگ لکھتے ہیں اگر ہم لوگ ڈیپ کو کھلیں اس کو ہم لوگ پہلے فنکشنز کو تھوڑ اگر ہم لوگ اس کو لائن بینٹوز کو بھی میرا لائپ ٹاپ تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے آج مجھے نہیں پتا کیوں ہم لوگ ڈیپ کو کھولتے ہیں یہ آپ لوگ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں صرف آپ لوگ سپلین کروں کر لو تو آپ لوگ کی اپنی بٹمن اس کے مطلب آپ لوگ کوئی ضروری ہے نیو فائل فائل پروجیکٹ کر لیتے ہیں کنسول اپلیکیشن ون زیدو سی پلس پلس اگر ہم لوگ فنکشنز دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جب میں چیز آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ چیز آپ لوگ کو وہاں پر بھی ہیلتھ کرے گیا آپ کو دوسرے والے کورس میں توڑا سا اچھا گراس پا جائے گا تو اس چیز کو در غور سے دیکھنا فنکشنز امیشہ آپ لکھتے ہو آپ کا نا ایک سنٹیکس ہوتا ہے جسنا آپ کو انپوٹ آوٹپوٹ لینے کے لیے لکھنا ہوتا ہے نا سی انت تو اس کو بھی لکھنے کا ایک بیسک طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ کیا ہوتا ہے اب میں لکھ رہا ہوں وائڈ آگے کچھ بھی لکھ رہا ہوں کہ انپوٹ وائڈ اور میں لکھ رہا ہوں انپوٹ وائڈ اس کے بعد میں بریکٹ چالتا ہوں سیمپل بریکٹ اور اس کے بعد میں ایک کلی بریکٹ ڈال دیتا ایک ساری ڈال دیتا اب چوہ آپ لوگ اپنے موگ کے آگے دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیسک فنکشن ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کا مطلب اکر بتا دوں سب سے پہلے آپ لوگ آجو اس وائڈ پہ ہمیشہ یاد دکھو یہ بھی ایک فنکشن ہے جو میں لکھ رہا ہوں یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کہ یوزر جو کام کر رہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈیفائنڈ فنکشن اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اب اس میں اور اس میں ہمارا اس میں یہ فرق ہے آپ لوگ سب سے پہلے دونوں چیزوں کو دیکھو اگر میں اس والی لائن سکورٹ کو ڈیلیڈ کرتے ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس پورے ایک ڈیفرنس تو یہ ہے کہ یہاں پر ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پر ریٹرن زیرو ہے اور وہاں پر کوئی ریٹرن نہیں ہے یہی واحد فرق ہے اور اس کا نامل ہے وہ اس پروسس سے لکھا ہوئے جس پروسس سے نیچے آپ کا انٹ میں لکھا ہوتا ہے اب ایک جو دو مگر مجھے فرق کو ہم لوگ ڈیفائنڈ کریں کہ یہاں پر انٹ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر وائڈ لکھا ہوا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جو اپنے سیلف دیفائنڈ پرمیسنس لکھتے ہو اور جو پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے مین اور ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہوتا کوئی لنک نہیں ہوتا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو اگر یہ آپس میں انڈیپنڈنٹ ہیں تو ان کا ایک جو سے پر افیکٹ کی یہاں لنکس کریئٹ کریں اب لنک کریئٹ کرنے کا کیا بہتا ہے جس طرح روڈ پہ ٹو وے ہوتا ہے یا روڈ بنی ہوتی ہیں آنے جانے کی ٹریفک کے لیے یہاں پر بھی اس طرح کا کام ہے اگر آپ نے ویلیو کوئی ویلیو آپ اپرس پر میں لکھویں ایکس اور میں دے دیتا ہوں ایکس کی ویلیو کو ایکس کی ویلیو کو میں دے دیتا ہوں اور اب میں کہتا ہوں کہ اور میں ایکس کی ویلیو کو پرنٹ کرا ہوں ایکس کی ویلیو کو پرنٹ کرا ہوں ایکس کی ویلیو کو پرنٹ کرا ہوں اور یہی کام میں یہاں پر بھی کروں گا اب انٹ ایکس ایس ایس بلکہ یہ کافی پیس ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے کہ یہاں ایکس ایک ویلیوی بل یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے وہی ویلیوی بل یہاں تو یہ تو آپ ایکس کی ویلیو کو پرنٹ کرا ہوں ایکس کی ویلیو کو پرنٹ کرا ہوں ایکس کی ویلیو کو پرنٹ کرا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایکس کی ویلیو تو نہیں ہو سکتی میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اس کا لنک